اسلام علیکم میں آپ کو خوش آمدیر کہتا ہوں چالس منٹ میں ایک ایسی خبر جس نے عوام کو جہاں پریشانی میں مبتلا کیا وہاں اور زیادہ پریشانی میں اس لیے مبتلا کیا کہ ان کے چنے وے نمائندوں نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ ان کے مرات میں تنخواہوں میں چار سو فیصد تک اضافہ کیا جائے اور عوام کو گلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایسی کو بات ہوتی ہے تو آپوزیشن ہو گارمنٹ ہو تمام لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں ان مرات میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کی فیملیز کے لیے بھی بزنس کلاس ٹکٹ ان کو دیا جائے اگر ماضی میں ہم دیکھا جائے تو کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جہاں پہ تمام اسیمبلی نے یا سیڈنڈ نے اکٹھے ہو کے اپنی تنخواہوں میں سپیکرز کی تنخواہوں میں ڈیپوٹی سپیکرز کی تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے اور یہ کئی کئی گناہ ہوا ہے اگر یہ نہیں بھی ہوا تو بہت سی حکومتیں ایسی ہیں کہ جن کے ادوار میں کہیں میڈیکل ایلاؤنس کے نام پہ کہیں ترکیاتی ایلاؤنس کے نام پہ ایسے رکومات خرچ ہوئی ہیں جن کے اوپر جب آڈٹ ہوتا ہے تو بہت سے اترازات شروع ہوتے ہیں بہت سے اترازات کھڑے ہوتے ہیں میں اس حوالے سے بات کروں گا میں اپنے پینلٹس کا آپ سے تارکھتا ہوں اس کے بعد ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں محسط موجود ہیں عمر جاویت تہذیہ کار ہیں آپ اکثر رہنے ہیں ہماری سکریز پر لیکھتے رہتے ہیں محسط موجود ہیں ڈاکٹر مظر اقبال چودری رکن پجاب اسیمبلی نون اور اس کے ساتھ ایک معروف دانشور ہے ڈاکٹر بھی ہیں ہماری سطح بھی شامل ہوتے رہتے ہیں آپ کی مہربانی اس میں قردار رکن تحریک انصاف پجاب اسیمبلی اور سپوکس پرسن بھی ہیں پنجاب کی اس حوالے سے بات کرتے ہیں عمر میں آپ سے پہلے شروع کرنا چاہوں گا یہ جو گلہ ہے عوام کا کہ یہ گلہ ٹھیک ہوگا چیک کے آواز آتی ہے کہ ہم تو مر گئے مہنگائی اتنی زیادہ ہے اور ان کو اتنی ساری مراد چاہیے یہ ٹھیک ہے وہ کہنے انفلیشن ہے جس کا بہانہ بنا کے کہا جا رہا ہے چار سو فیصد تک اضافہ کیا جائے کیا یہ جسٹیفائیڈ ہوگا کیا عوام جسٹیفائیڈ ہیں یہ کہنے میں کہ یہ کیوں تب دیکھیں اضافہ جو ہے وہ بلکل جسرا ہمارے سامنے افرات زر کی صورتحال ہے جو کہا جا رہا ہے خود سٹیٹ بینک کی طرف سے کہ ساتھ سال کی بلند ترین شرش پہنچ گئی ہے لیکن یہاں پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ایم این ایز ہیں سینیٹرز ہیں ایم پی ایز ہیں کیا یہ کوئی ان کی اکثریت واضح اکثریت کیا کوئی غریب ہے ہے یا لوڑ میڈل کلاس یا میڈل کلاس سے تبقہ سے آ رہی ہے ادھر اسمبلی میں ابھی آپ دیکھیں نا الیکشن ایکٹ دو ہزار ست رہے ہیں اس کے مطبق جو ہے وہ قومی اسمبلی میں ایک امیدوار پر شرط تھی کہ صرف وہ چالیس لاکھ خرچ کر سکتا ہے اور سبائی امیدوار تھی پر شرط تھی کہ وہ بیس لاکھ خرچ کر سکتا ہے اب سر آپ مجھے ایک ہلکہ ایسے بتائیں قومی اسمبلی کا جہاں پر چالیس لاکھ روپے تک ہی خرچ کیا گیا ہوئے گا دو سو بھتر ہلکوں میں الیکشن ہوتا ہے قومی اسمبلی میں کوئی ایک ہلکہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جہاں پر صرف چالیس لاکھ کا خرچہ کیا ہو کرونوں روپے لگائی جاتے ہیں یہ چالیس لاکھ کا خرچہ تو صرف ڈیرہ داری پر لگ جاتا ہوئے گا تو انتخاب بھی جو انتخابات کے پچاس ساٹھ روز سے پہلے ہی کمبیننگ ہوتی ہے اس میں تو کروڑوں کی وہ ساری گیم ہوتی ہے اس کا مطلب کہ یہ ایسے تبقات ہوتے ہیں جن کے پاس وفر سرمایہ موجود ہوتا ہے یا سرمایہ فراہم کرنے والے موجود ہوتے ہیں ابھی بھی اگر ہم ایسی پی کو دیکھیں تو اس اسمبلی کے اندر جو ڈیکلیڈ ارپتی ہیں وہ دس ہیں یہ ڈیکلیڈ وہ ایسی پی ہے ڈیکلیڈ ارپتی دس جس میں چار پی ٹی آئی کے ہیں دو کاف لیکے ہیں دو نون لیکے ہیں ایک پیش پالٹی کے ایک این پی کے لیکن ہم جانتے ہیں کہ چونکہ وہ ایسیڈ دکھانے میں بھی اور ایسیڈ کو وضع طور پر پیش کرنے بھی بھی کافی زیادہ مسائل رہے ہیں کافی زیادہ اس پر بھی جھوٹ بولا جاتا ہے تو ڈیکلیڈ دس ہے اب اس میں آپ دیکھئے کہ دو 2018 میں جو اندخابات ہوئے تھے سکسٹی پرسنٹ کینیڈیٹ ایسے تھے کہ جنہوں نے یا تو وہ ٹیکس فائل نہیں کیا تھا یا وہ نیٹ میں ہی نہیں تھے ٹیکس کے اب یہ جہاں یہ صورتحال ہو اور اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھئے کہ اب جو یہ ایک بات کی جا رہی تھی کہ جی ترقیاتی فنڈز نہیں دیے جائیں گے اس کو کہا جاتا تھا یہ ایک طرح کی سیاسی رشوت ہے اب چوبیس ارب کی خبر آ رہی ہے چوبیس ارب روپیہ دینے کی سسٹیڈ ایمل ڈیویلپمنٹ گول کے نام پر ایس ڈی پی کے نام پر ایم این ایس کو دوبارہ سے تو یہ سارا اصل میں اگر ہم دیکھا جائے تو ایک طرح کا بزنس ہے ایک طرح کا کورپوریٹ بزنس ہے کہ الیکشن میں جتنا لگانے ہیں اگلے پانچ سال میں مختلف طریقے سے کتنا کمانے ہیں وضعی طور پر اکثریت کے طور پر ہوتا ہر جگہ ایسی یہ ہے چاہے وہ امریکہ ہو انڈیا ہو یہ کورپوریٹ گیمز ہوتی ہیں انڈیا کے اندر تو سری مذکر خیز ہے وہاں پچیس سے پینٹس لاکھ روپیہ صرف اللہ ہوئے لوگ سبا میں لگانے کے لیے لیکن وہاں بھی اس طرح کی وہ بلیک منی ساری یوز ہو رہی ہوتی ہے تو عوام کو صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ سیسی شرافیہ جو ہے کسی ایک جماعت سے قطر نظر بل عموم ایٹی فائیو سے پہلے بھی بل خفصوص نائنٹین ایٹی فائیو انتخابات کے بعد بھی یہ مختلف جماعتوں میں ایٹ ایسی ہوتی ہے جو مختلف جماعت جماعتوں میں چلی آتی ہے جیسے جو انتخابی حرکیات کے ماہرین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ دو سو بھتر جو قومی سمبلی کے حلقے ہیں اس میں دو سو حلقے ایسی ہیں جہاں پر ووٹنگ کی سریعت ہوتی ہے وہ کسی نظریہ پرگرام پر نہیں ہوتی منشور پر نہیں ہوتی بلکہ وہاں پر کنشپ ہوتا ہے برادریزم ہوتا ہے تھانا کے چاری کی سیاست ہوتی ہے جگرداری ہوتی ہے فرقہ واریت کی بنات پر کچھ ووٹنگ ہوتی ہے یا باقی جو سرداری کے وڑرہ شریعت کے سرات ہوتی ہیں اس کی بنات پر ووٹنگ ہوتی ہے اگر ہم دیکھیں تو ایٹی فائیو سے لے کر اب تک دو در اٹھارہ کے انتخابات تک یہی وہ الیٹ ہوتی ہے جو گھما پھرا کر یہ آئیڈیا کر لیتی ہے کہ اگلے اندخاب میں کونسی سیاسی جماعت ایک صدیت لینے نہیں ہے اس سیاسی جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤں اگر ہم بلکل دیکھیں گے آج جو پی ٹی آئی کے ساتھ واضح ایک سریعت ہے وہ کبھی نون لیگ کبھی پیروش پالٹی اور کبھی کاف لیگ کا حصہ تھی تو عوام بلکل جو آپ نے سوال کیا بلکل یہ سوچنے میں حق بھی جانب ہے کہ یہ ایسی طبقات ہیں جن کا تعلق جگرداروں سے ہے سرمایہ داروں سے ہے کارٹل کلاس سے ہے بڑے بڑے تاجروں سے ہے یہ اپنی مرات بڑھانے کے لیے دو لاکھ ہے ترخواہ تو ساڑھے تین لاکھ کر دی جائے جی افرات تیزار کا دور ہے جبکہ ہم کوئی پتہ ہے ان کا لیونگ سٹینڈرڈ ایسا ہے کہ دو دھائی لاکھ سے یہ لیونگ سٹینڈر ملٹین کیا جا سکتا ہے جہاں دو دو کروڑ کی کاریں ہوں کتنے کتنے وسیف فارم ہاؤسز ہوں اولاد کس طرح کی زنگی گزاری ہو وہاں کیا دھائی تین لاکھ سے صرف گزارا ہوتا ہے ان کے اپنے تدہ وسائل ہیں تو عوان یہ بات دکھتی ہے کہ اتنے وسائل لکھنے کے باوجود یہ ایسے مطالبات پر اترتے ہیں بہت بڑا ایک چیلنج ہے اس حوالے سے آپ کے لیے بھی آپ ہی ماشاءاللہ ایک اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں آپ کی اپنی بھی انکم ہے اس حوالے سے سوچیں جب اتنی اسرت ہو پھر یہ چار سو فیصد اضافہ کیا کرنا ہے مطلب لوگ سوچتے ہیں جو عمر نے بھی جیسے باتیں کی ہے کہ اچھے خاصے سرمایہ دار لوگ ہیں لڑکے آتے ہیں الیکچن تو پھر اتنے پیسے کیا کرنے ہیں کیوں اس کو جسٹیفائیڈ کہا جائے اور یہ بلکل بہت جو ہے پبلک کی فیلنگز میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں بلکل جہنون ہے اور ان کی سورنس جو ہے وہ بلکل جہنون ہے کیونکہ آپ انفلیشن دیکھیں آپ پوورٹی لائن سے آپ دیکھیں کہ پچھلے پندرہ ماہ میں تقریباً جو ہے انیس ملین لوگ فرتر پوورٹی لائن سے نیچے گر گئے ہیں اور پوورٹی لائن کیا ہے آپ کو پتا ہے دو ڈالر سے کم ڈیلی انکم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تین سو روپے کم سے لیونگ پہ رہ رہے ہیں اور نو دس ہزار پہ آپ کی جو ہے وہ انکم ہے اور فائی پوئنٹ فائی ملین لوگ آگئی پوورٹی لائن سے کم تھے اور پچھلے یہ جو ہے آپ یہ پندرہ سولہ ماہ میں بیس یعنی جو ہے ون پوئنٹ نائن ملین تقریباً دو کرون لوگ اور پوورٹی لائن سے نیچے گئے ہیں ان صورتحال میں اس طرح کا بل لانا ایک مرس کا خیز ہے اس سے پہلے پنجاب اسیمبلی میں بھی ٹریئر بینچز کی طرف سے یہ بل لائیا گیا اور پھر جو ہے اس کو اپروف کروایا گیا بلکہ وہ ایک اور بھی ایک اس میں صورتحال ہے کہ وہ جو ریجنل بل تھا جس میں چین مرسٹر صاحب نے اپنی پرکس این پریولیجز لائف ٹائم رکھی ہوئی تھی کہ اگر کسی کا گھر نہیں ہے تو چین مرسٹر صاحب ساری زندگی کے لیے ان کو گھر دیا جائے گا ان کو سیکیورٹی دی جائے گی ان کو پتہ نہیں سات آٹھ لاکھ روپے ترخواہ کا پیکچ اور اس طرح کا بل تھا جس پہ امران خان صاحب نے پھر بعد میں اشک سوئی کی اور ایک جو ہے وہ عجیب یعنی جو ہے وہ سیچویشن ہوئی کہ انہوں نے اپنی ڈسپلیئے اور ڈسپوائنٹمنٹ شو کی اور پھر اسی بل کو بڑے چپکے سے تھوڑی سی مینڈمنٹ کے ساتھ جو کہ ویسے بھی وہ لیگل نہیں تھی مینڈمنٹ کیونکہ سپیکر وہ مینڈمنٹ کاری نہیں سکتا تھا اور انہوں نے وہ خاموشی سے وہ بل جو ہے وہ پاس ہوا اسیمبلی میں سے جس میں میں بالکل کہوں گا کہ وہ دوبارہ نہیں پاس ہوا بلکہ اسی میں ہی چینجز کر کے اور وہ جو ہے اس کو پاس کر لیا گیا دیکھیں جب تک آپ پبلک کی جو ہے آپ کی سیچویشن جو ہے اور جو اقام آدمی ہے جو بلازمین ہیں جو سارے لوگ ہیں تو اس قربانی میں جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز کو اور حکمرانوں کو تو پہلے شامل ہونا چاہے اور اس طرح کے حالات میں اس طرح کا بل لانا میرا خیال ہے بالکل جسٹیفائیڈ نہیں ہے اور جس طرح کے ہمارے اچھا اس میں ڈاکٹس آپ یہ دیکھیں نا کہ مرے جیسے آپ نے بڑا اچھی بات کی آپ نے ضمیر کی میں کہتو آواز کے پر ایک طرح کا لب بیک کہتے ہوئے بات کیا ساری میمبرانی کٹھے ہو جاتے ہیں ہاں ان کا تعلق کسی بھی باتی سے دیکھیں ایزی منی جو ہے جو آ رہی ہو اور جو آپ کو کسی بھی طرح بینفٹ دے رہی ہو آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ یہ ان کے ناکو لائف سائل کو منٹین کرتی ہے مجورٹی اف تیم پی ایز اور ایم این ایز کو نہ ان کو ریکوائیڈ ہے یہ منی لیکن ایک جو ہے ایزی منی جب آ رہی ہو جو اس میں شامل ہو رہی ہو تو وہ ان کے کسی کام آ جاتی ہے آپ نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ سرکاری ملازمین جو ابھی آرڈٹ ہوا ہے تو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بیشمار سرکاری ملازمین جو تھے وہ خاموشی سے وہ انرول ہوئے ہوئے تھے اور وہ اس میں سے اپنا لاکھوں کی تاتات میں سو دس is the mentality اور اس mentality کو condemn کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں اور اس کو جو ہے دونوں طرف سے اس کو discourage کرنا چاہیے ہوتا یہ ہے کہ خاموشی سے ایک private bill آتا ہے اس کو government اٹھاتی ہے with consent کے ساتھ یہ جس طرح پنجاب assembly میں ہوا ہے کہ ایک جو ہے وہ member نے independent member کی طرف سے پیش کروایا گیا bill اور اسی وقتی وہ جو ہے minister for parliamentary affairs نے اس کو اٹھا کے آپ کے جو ہے وہ cabinet approval بھی ہو گی اور وہ approval جی minister صاحب کی ہو کے اور وہ assembly میں بھی پیش ہو گیا یعنی that shows the government's initiative basically اور انہوں نے کوشش کی کہ ہم اس کو جو ہے وہ camouflage کر دیں ٹھیک ہے اس میں حضرت آپ شامل ہوئیے کیا یہ government initiative ہے کہ اس طرح سے قیاد ہے جبکہ شامل سارے ہوتے ہیں نونڈی کے لوگ بھی اترے ہی شامل ہیں مسلم کاف ہو ایمکی ایم ہو کوئی پارٹی کا member ہو وہ اس میں اکٹھا ہو جاتا ہے unanimous agreement اس یہ نوا کرتے ہیں اور دوسری بات یہ بھی بتائیے غریب عوام پس رہے ہیں ایسے میں اس طرح کی مراعات لینا چار سو فیصد اضافے کی توقع کرنا یہ ناجائز نہیں ہے کیا بہت شکریہ آپ نے مجھے invite کیا اور میں نے بڑے غور سے آپ کے مہمانوں کی باتیں سنی ہیں دیکھیں ہر چیز کو ایک logical طریقے سے دیکھنا چاہیے اور اس کو rationalize کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ جو senate کا جو آپ بل جس کی بات کر رہے ہیں میرے خیال میں یہ اتنا جائز اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ چار سو فیصد جو ہے میرے خیال میں یہ بالکل یہ بالکل they have gone overboard اگر یہ کہتے کہ جی تھوڑا بہت increase کر دیں تو وہ پھر بھی جو تھا اس کو بندہ accept کر لیتا ہے اور یہ کہنا کہ جی ہمارے فیملی کو بھی business class دیں یہ تو بالکل انہا جائز بات ہے کوئی ایسی ان کی عزت میں کمی نہیں آ جائے گی اگر وہ economy سے بھی travel کر لیں گے بلکہ میرے تو خیال میں یہ vip culture بالکل ختم کر دینا چاہیے ساروں کو economy سے travel کرنا چاہیے لیکن یہ ایک بات ضرور میں کہنا چاہوں گی ڈاکٹ صاحب چونکہ میرے ساتھ پنجاب assembly میں بیٹھتے ہیں کہ یہ جو آپ کا ایک perception ہے کہ جی صرف وڈیرے اور business man اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہی assemblyوں میں آتے ہیں elect ہو کے تو یہ اب وہ زمانہ نہیں رہا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کم از کم ستر کے قریب تو آپ کی reserve seat سے خواتین ہیں اور ان میں سے بہت ساری ایسی ہیں جو کہ grassroot workers بھی ہیں جو کہ middle class سے بھی ہیں میں اپنی مثال دیتی ہوں میں بھی middle class ہوں میں ایک job کرتی تھی مجھے ایک تنخواہ ملتی تھی جب میں یہاں پہ آئی ہوں تو مجھے ظاہر ہے کہ میں i couldn't juggle between the two مجھے تو اپنا چھوڑ نہیں پڑی نا تو یہ جو middle class کے لوگ یا جو grassroot کے لوگ آتے ہیں کئی sahیوال سے آتے ہیں ملتان سے آتے ہیں گجرات سے آتے ہیں دور دور سے آتے ہیں ان کے بھی kitchen ہوتے ہیں ان کے بھی بچے ہوتے ہیں انہوں نے بھی دو دو جگہ اپنے آپ کو گھروں کو maintain کرنا پڑتا ہے اب پنجاب میں تو اس لیے آپ rationalize کریں کہ 22 grade انہوں نے ہمیں دیا ہے تنخواہ ہماری 16 grade کی تھی تو اس کو اب آپ bureaucrats کو بھی دیکھیں ان کے کیا perks and privileges ہیں ان کو کیا آپ تنخواہیں دیتے ہیں تو کم از کم آپ تھوڑی بہت تو اس کو rationalize کریں پھر ہم نے تو صرف یہ کیا تھا کہ جو kp کی تنخواہیں تھی یا جو آپ کی بلوچستان کی تنخواہیں تھی جو کہ بلوچستان کی تو ہم سے double ہیں ابھی بھی ہم نے صرف کیا تھا کہ ان کو تھوڑا سا rationalize کر دیں تاکہ ان کی بھی جو ضروریات زندگی ہیں وہ پوری ہوں پچھلے ادوار میں تو یہ تھا کہ جو development funds تھے وہ تنخواہیں بن جاتے تھے وہ تنخواہوں میں convert ہو جاتے تھے وہ سب کی جیبوں میں جاتے تھے ان کو تو کیا پرواہ تھی لیکن ہمارے یہاں پہ prime minister جو عمران خان ہے ان کی تو zero tolerance ہے as far as corruption یہ رونا پٹنا کیوں لوگوں نے ڈالا ہوئے development funds development funds ہر کوئی رو رہا ہے چاہے وہ باہر کی پارٹی ہو چاہے وہ اپنی پارٹی ہو جس کے جس کو آپ دیکھ لو وہ black mailing بھی کریں گے وہ آپ کو آپ پہ pressure بھی ڈالیں گے اور at the end of the day بات کیا ہوتی ہے development funds بھئی یہ development funds schemes or projects کے صورت میں public welfare interest کے لیے ہوتے ہیں یہ اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ اپنی جیوے بھریں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ corruption نہ ہو تو کم از کم جو جائز ان کے جو ضروریات ہیں وہ بھی انسان ہیں ان کے kitchen ہیں ان کے بچے ہیں سارے وڈیرے نہیں ہیں سارے business men نہیں لیکن یہ جو 400 گناہ کیونکہ دیکھیں ہماری cabinet کی 10% تنخائیں کم کی گئی ہیں آپ کی فوج نے بھی اپنا خرچہ کم کیا ہے prime minister خود بلکل وہ کہتے ہیں جی میرا اتنا کم ہے کہ میرا اپنا گزارہ نہیں ہوتا تو ہم لوگ بلکل ہم نے سارے non development خرچے کم کر دیئے لیکن تنخائیں صرف پنجاب میں اس لیے بڑھانی پڑی کیونکہ آپ کے اب گراس روٹ کے روپی آتے ہیں مجھے گراس کے بھی آتے ہیں موجود ہوں گے سلیم صحافی میں ان سے بات کروں گا ایک جار جی چھوڑی سی بریک کے لیے اچھا ہونے کے دعا جی بریک کے بعد میرے سے سلیم صحافی موجود ہیں نام صحافی بہت نام کمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح سے نام کمانے کا موقع دیتا رہے سلیم میرا سوال اب سے یہی ہے چار سو فیصد اضافے کی بات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ بزنس کلاس ٹکٹ بھی مانگے جا رہے ہیں اب ڈاکٹر مزر اکبال وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بالکل ناجائز ایسی کوئی چیز نہیں ہونے چاہیے ان میں نے کہا ہے غریب لوگ بھی ہیں کچھ ان کا بھی خیال لکھا جالا چاہیے اور ایک کمپیرزن بھی ہے کہ بلوچستان اسیبلی کے لوگ کی جو ترخواہیں وہ زیادہ ہیں مراد زیادہ ہیں یہاں پہ کم ہے اس کو بیلنس ہونا چاہیے آپ کیا سمجھ رہے ہیں اور میں سب سے بڑی آپ سے بات یہی کروں آپ تو اکثر یہ لکھتے رہتے ہیں کہ سب ایک طرح کے ہیں سب ایک جیسے ہیں تو یہاں پہ چاہے نون لیگ ہو چاہے کاف ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے پی ٹی آئی ہو سب بھی کٹے ہو جاتے ہیں جب ایسی کو بات ہوتی ہے مراد کے اور غریب عوام پیس رہا ہے ایک تو جہاں تک میں سمجھا ہوں رب صاحب بہت شکریہ کہ یہ جو پرائم منسٹر اور ان کے حوالے سے خبر آ رہی ہے تو وہ خبر تو میرے خیال میں غلط ہے جو میں نے معلوم کیا ہے تو نہ پرائم منسٹر کی اور نہ وفاقی وزراء کی ترخامیں ذاتے کی اس طرح کی کوئی بات نہیں جا رہی ہے دونسرا میرے خیال میں اس پہ میرا اپنا ذاتی بوق اپ یہ ہے کہ یہ جو شروع میں خود یہ لوگ جب لگ گئے یہ ستھی چیزوں کے معاملے میں میں اس کے زیادہ حق میں نہیں اٹھا مثلا اگر ایمنیز ہیں یا سینیٹرز ہیں یا وزراء ہیں یا خود وزراء علیہ اور وزیراعظم ہیں اگر انہوں نے سچ مجھ حکمرانی کرنی ہے تو ان کو سہولت لینا اپنا کچھ کوئی سہولت آپ کا وقت بچائے گی ان کی لیے ستاب ضروری ان چیزوں میں کوئی قواہت نہیں ہے اگر تو حکومت اور اسمبلیاں ڈیلیور کرے مثلا اب اس وقت آپ دیکھیں کہ سینیٹ کے اجلاس میں یہ چیز ہو رہی ہے کہ پورے ہفتے میں صرف تین دن کارروائی ہوتی ہے لیکن وہ معاملہ اس طرح بنایا گیا ہے کہ ریکارڈ میں پورے ہفتے کی کارروائی آ جائے اور ٹی اے ڈی اے مرات یہ سارے وہ پورے ہفتے کے لیے مل لے اسی طرح قومی اسمبلی ہے تو قومی اسمبلی پہلے تو جس طریقے سے اس کو بھر دیا گیا پھر اس قومی اسمبلی کے پاس کیا اختیار ہے قانونسازی آڈیننسز کے ذریعے ہو رہی ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر پارلیمنٹ سچ مچ پارلیمنٹ بنے جس طرح جمہوری ملکوں میں ہوتا ہے تو مجھ سے زیادہ کوئی خوش نہیں ہوگا کہ بھئی آپ ان کی تنخائیں بھی بڑھا دیں آپ ان کی مراحت بھی بڑھا دیں اچھا فریب ذرا تھوڑا سا ہاں ذرا تھوڑا سا مطلب میں آپ کو معافی چاہتا ہوں مطلب لے کے آ رہا ہوں یہ جو اضافے کی بات ہو رہی ہے جیسے سینٹ میں بات ہوئی ہے چار سو فیصد اضافے کی بات ہو رہی ہے اور پھر یہ بات ہو رہی ہے کہ بزرس کلاس ٹکٹ پوری پوری فیملی کو دیے جائیں آپ نے بالکل بات صحیح کی کہ ڈیلیور لیکن اس کے ساتھ اگر جو کچھ بھی ہے اس کے ساتھ یہ مراحت آپ کو بہت زیرہ رہی لگتی ہم یہاں بات یہ کر رہے ہیں کہ زیرہ تر لوگ جو اسیبلیو میں آتے ہیں سینٹ میں ہیں وہ پہلی مراحت یافتہ تبکے سے ہیں ان کا گزارہ ان تلخاؤں کی وجہ سے تو نہیں ہوتا ان کے پاس جاگیریں ہیں وڈیریں ہیں وہ پیسہ ہے تاجر ہیں بہت کچھ ہے پھر ان کو اس اضافی کیا ضرورت ہے نہیں وہ تو بالکل آپ نے درست کریا کہ اس میں عموماً اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہاں لیکن اگر پھر سب اگر جاگرگار نہیں ہے سب سرمایہ دار نہیں ہے میں پھر یہ عرض کروں گا کہ اس میں غریب اور میڈل کلاس لوگ بھی آ سکتے ہیں اور اگر ہم ان کی یہ مراحت اور یہ چیزیں نہ ہوتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غریب آدمی کے لئے پھر خود بخود رستہ روکتے ہیں مجھے سکی بات یہ ہے کہ عروب صاحب کہ اگر پارلیمنٹ پارلیمنٹ ہو وہ اپنا کام کریں تو مجھے ان کی تنخواہ اور مراحت پہ پھر زیادہ اعتراض نہیں ہے انہوں نے پورے ملک کو چلانا ہے لیکن اب ایک طرف یہ کہ ایسے لوگ حکمران ہوں جنہوں نے باتیں یہ کی ہوں کہ پرائم منسٹر سائیکل پہ پھرنے کی مثالیں دی ہوں اور پھر نام لے رہے ہوں اور ریاست مدینہ کا تو ایک تو اس کنٹیکسٹ میں یہ پھر ایک بہت بڑا تضاد ہو جاتا ہے دوسرا اس وقت حکمران بہت ساری چیزیں یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو لوگ ان کو دیکھتے ہیں اب اس وقت لوگوں کو آٹا نہیں مر رہا لوگ گوکو مر رہے ہیں وہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے لاکھوں لوگ اس ایک سال کے دوران بے روزگار ہو گئے اور اس دوران اگر ان کو یہ خبر ملے گی کہ ان کا حکمران طبقہ اپنی تنخائیں بڑھا رہا ہے اور وہ بھی چار در تو میرے خیال میں یہ غریب اور مہنگائی اور غربت اور بدونی کی شکار قوم جو ہے وہ اس کو اپنے ساتھ مزاق اور اپنا تلہین سمجھے گی تو اس جو اس وقت ملکی حالات ہیں اس کے کنٹیکسٹ میں اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں پھر یہ بہت بڑا ظلم ہے بہت 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 بان ہے ٹائم دینے کے لئے امبر آپ کی طرح باپس آتا میں آپ نے ایک بات یہ کی اس وقت تھوڑا سا اسے اختلاف کر رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ براد تھوڑا سا سلیم نے بھی کہا کہ براد کچھ تو ہونی چاہیے ان لوگوں کے لئے اٹریکشن کے لئے جو لوگ ارسیملیو میں آنا چاہتے ہیں مل کلاس سے ہوں لیکن اس کے ساتھ میں تھوڑا سا آپ کو اس طرح بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں میرے پاس یہ رپورٹ ہے پی ایم ایل اینڈ کے دور میں رولنگ پارٹی ایمنیس کے جو میڈیکل بل ہیں وہ تقریباً پانچ کروڑ چھتر لاکھ روپے تئیس لوگوں کے اوپر خرچ کیے گا ہے دو ہزار سترہ سے دو ہزار انیس تک کے دو دشمار ہیں وہ ہے سیونٹی ملین پلس کے لگ بگ ہیلتھ کا صرف دیا گیا تو اس میں کچھ عرصہ پی ٹی آئی کا آگیا اور جس طرح آپ نے فرمایا کچھ نون لیک کا آگیا اچھا یہاں صافی صاحب نے بڑی اہم بات کر دی سر وہ انہوں نے کہہ دیا کہ پارلیمنٹ کی کارکردگی کے حوالے سے اگر کارکردگی بہتر ہوتی اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ تک کی سیمبلی تھی جب پیشوش پارٹی کا دور تھا تو اس میں فیفن کے مطابق ایک سو تیس کے لگ بگ بل منظور ہوئے تھے کومی سیمبلی سے حالانکہ وہ بڑا کرٹیکل ٹائم تھا کیونکہ وہ مشرف کے دور کے بعد اچھا تھوڑا سا ہم اور طرف چل جائیں گے ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے مطلب اگر اس طرف ہم چلے گے کیونکہ یہاں بات ہو رہی ہے پیسوں کی بڑیروں کی کارٹلز کی اسی کے اوپر ہم رہتے ہیں یہ سلیم نے یہ بھی بات بڑی امپورٹنڈ کی کہ جیسے علماء نے کہا کچھ تھوڑا سا اضافہ چلو اگر ہو بھی جاتا ہے کچھ ایسے نہیں دیکھیں میرے باستر اس میں بڑے ساتھ پاس کلکولیشن ہے آپ کو ہمی سیمبلی کی بات کر لیں یا پنجاب کی تو سیونٹی پلس امپی ایس کی بات کر لیں ان کی واضح اکثریت کی کلاس دیکھ لیں اکثریت کی بات ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے ہر دور میں سیاسی جماعتی اپنے ساتھ پوسٹرز کے طور پر یا فیس سیونگ کے طور پر میڈل کلاس دور میڈل کلاس الیٹ سے نہیں ہے میں اکثریت کی بات کرو یہ بات کر رہی ہے کہ نشست مقصوص ہیں سب آپ جانتے ہیں کہ انڈیا ایس سے جس کو جمہوری ملک آجاتا ہے وہاں نشست مقصوص کیوں نہیں کی جاتی خواتین کے لیے اب تک کیوں نہیں کی گی وہ اس لیے نہیں کی جاتی کہ وہ یہ کہتے ہیں ہم نشست مقصوص کریں گے تو یہ پھر الیٹ کی ہی بیٹیاں الیٹ کی ہی گھرانے کی بہن بیٹیاں وہ آ کر ان سیٹو پر آ جائیں گی کیا ہمارے ہاں بھی مقصوص نشستوں پر میں پھر کہہ رہا ہوں تمام کی نہیں لیکن ایسا حصہ کافی حد تک ہے جن کا تعلق الیٹ سے ہی ہوتا ہے جو مقصوص نشستوں پر آ جاتی ہیں واضح طور پر ان کا تعلق ہوتا ہے سیاسی گھرانوں سے اور وہ سپیشل سیٹس پر رضا آ جاتی ہیں اس لیے جو فنکشنل ڈیموکریسیز ہیں وہ سپیشل سیٹس نہیں رکھتی خواتین کی کہ اس طرح الیٹ کو مزید اپنے ہاتھ مضبوط کرنے کا موقع مل جائے گا تو بات تو ہے نا اصل میں اکثریت کی کیا سن اسمبلی کے اندر واضح طور پر اندرون سن کے اندر اکثریت ویڈروں کے نہیں بیٹھتی کیا ہمارے ہاں یہ پنجاب اسمبلی کے اندر ساؤتھ پنجاب میں کتنے میڈل کلاس کے ساؤتھ پنجاب سے جیت کرا سکتے ہیں جو ساؤتھ پنجاب کا یہ گیرہ اضلاع ہے یہ دیرہ غزی خان جانگ ملتان یہاں کتنے لور میڈل کلاس کا بندہ الیکشن جی سکتا ہے میں نے جب یہ کہا کہ چالیس لاکھ کی شرط تھی یہ دوزار تھارا کے الیکشن میں الیکشن ایڈ ایٹ ایکٹ کے مطابق کس نے چالیس لاکھ خرچ کیا یہاں دو میمران اسمبلی بیٹھے ہیں کوئی بتا سکتا ہے قومی اسمبلی کا علکہ جس میں چالیس لاکھ خرچ کر کے کوئی جیت کر آگیا ہو یا سبائی اسمبلی میں دیس لاکھ جیت کر کوئی آگیا ہو یا تو ہو کہ پیچھے کوئی تحریک چل رہی ہو کوئی نظریہ ہو انقلابی بنادوں پر ووٹنگ ہو رہی ہو جو کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ نائنٹین سیونٹی کے الیکشن میں تھا چونکہ پیچھے وہ تحریک تھی سکسٹی ایٹ سکٹی نائن کی تو نائنٹین سیونٹی میں کافی زیادہ الیکٹیبلز بھی شکست کھا گئے تھے پرانڈے سازدان بھی ہار گئے تھے اب ایسا کہے اب تو ہم بالکل دیکھیں گھما پھر آکر ایٹی فائیو سے لے کر ایٹی ایٹ نائنٹین نائنٹی سیونٹ دوزار دو دوزار آٹھ دوزار تیرہ دوزار اٹھارہ گھما پھر آکر آپ چیک کر لیں وہ سعود پنجاب کی لینڈل ایلیٹ کے اقصریت دیکھ لیتی ہے کہ کون سی جماعت آنے والی ہے اندرون سن کی لینڈل ایلیٹ یہ جیزہ لگا لیتی ہے نورت پنجاب کیا آپ کہہ لیں یہاں انکمبنسی ہوتا ہے کے پی کے میں انکمبنسی ہوتا ہے بلوچستان کے اندر کیا ہوتا ہے اب یہ باپ پلٹی ہے یہ نورلیگ کا حصہ رہی ہے پچھلے دوری حکومت میں یہ جام کمال صاحب نواز شریف کے منشٹر رہے ہیں جو آج ہی منشٹر ہے بلوچستان کے جو آج باپ پلٹی ہے تو ہے تو ساری وہی الیٹ جو کبھی کس جماعت میں ہوگی کبھی کس جماعت میں ہوگی واضح ایک سریعت کی بات میں نے کیا کسی یہ نہیں کہ مکمل طور پر جو ہے وہ ہے اکثریہ تو نہیں کیا میں نے بتا دے ورنہ ٹھیک ہے ڈاکس سب ذرا یہ فرمائیے آپ تو آپ تو اپنی پارٹی کو جانتے ہیں ظاہر ہے دوسروں کو بھی کچھ جانتے ہوگے کتنے غریب گربہ ہیں آپ سمجھتے ہیں اسم جو اسیمبلیوں میں ہیں جن کی واقعی بڑی ضرورت ہوگی کہ ان کی مرد کی جائے آپ سب یہ مجھے بتائیں کہ جو الیکٹرال پروسس ہمارا ہے یعنی آپ دیکھیں کہ اس پروسس میں سے کوئی میڈل کلاس یا لور میڈل کلاس کا بندہ الیکٹ ہو کے آ سکتا ہے بالکل نہیں آ سکتا ریزرف سیٹس پہ آپ چاندے کہ لوگوں کو ابلائج کرتے ہیں ورکرز کو گراس سوٹ لیول کے ورکرز کو لیکن یہ جو پروسس ہے جس میں اتنی آپ دیکھیں کہ جس میں آپ کو الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی سسٹنس نہیں ہے جس میں آپ کو ٹرانسپورٹ سے لے کے اپنی میڈیا مہم سے لے کے آپ کے جو ہیں الیکشن آفیسز سے لے کے آپ کے جو ورکرز سے لے کے ان کو سارا آپ یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کا حلقہ انتخاب کتنا بڑا ہوتا ہے اس میں ساری جو مہم چلانی ہوتی ہے کیا اس میں کوئی لور میڈل کلاس یا میڈل کلاس کا بندہ اور جبکہ سارے آپ دیکھیں کہ آج کل جس طرح کے فرما رہے تھے کہ کوئی اس میں نظریاتی نہیں وہ اس کی مومنٹ خود کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے نا اس میں تحریک انصاف جنہوں نے اپنی شروعات اس طرح کی تھی کہ ہم ایک نظریہ پہ چلیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی الیکشن پروسسز میں سے کوئی میڈل کلاس کا بندہ یا لور میڈل کلاس کا بندہ جو ہے وہ اپنے حمد پہ آ سکتا ہے بہت کم ہیں ہیں چاندیک لیکن وہ بہت کم ہیں بالکل نگلچیبل ہیں تو میرا ذاتی خیال ہے کہ جیسے سلیم صافی صاحب اور میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ ان حالات میں جب عوام مہنگائی میں پس رہی ہو ان پہ آپ کی جو ہیں کمران کلاس یا جو الیکٹیبلز ہیں یعنی جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں وہ اگر سیلری انکریز کرتے ہیں بے شک وہ جسٹیفائیڈ ہے میں نہیں کہتا ہے کہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ ایک مزاک ہے ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے دوسرا میں آپ کی تصحیح کر دوں جو آپ نے روز صاحب کہا ہے کئی چیزیں آپ پرسیپشن لوگوں میں غلط پیدا کرتے ہیں بس یہ جو آپ کی بزنس کلاس کی جو آپ نے بات کی ہے یا فور ہنڈر پرسنٹ میں وہ سارا جو ٹیبل ہوا ہے سینٹ میں بل اس کو دیکھ رہا تھا اس میں ایم این ایز جو میجورٹی ہیں ان کی ہنڈر پرسنٹ انکریز جو سجسٹ کی گئی ہے فور ہنڈر پرسنٹ انکریز ہے وہ سپیکرز ڈیپٹی سپیکرز اور کچھ جو ہے آپ کے پرائم نیسٹرز یا ان کی ہے اور یہ جو بزنس کلاس ہے یہ شروع سے اس طرح ہوتا ہے میں آپ کو تسیح کر دوں کہ یہ بیس یا تیس جو ہیں ٹکٹس آپ کی ہوم جہاں سے آپ کی کونسیچوئنسی ہے وہاں سے اسلام آباد تک کی دے دی جاتی ہیں ایسے کنوینس الاؤنز وہ جو اماؤنٹ ہوتی ہے وہ آپ بزنس کلاس فیملی کو یوز کروا لیں خود کر لیں یا اس کو کنورٹ اکانومی میں کروا کے وہ اماؤنٹ ایک قسم کی آپ کو ہینڈ اوور کر دی جاتی ہے اس کو آپ ریٹرن کر کے بھی اکانومی کلاس لے سکتے ہیں وہ بزنس کلاس جس طرح آپ اس کو تاثر دے رہے ہیں ویسے نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس بل میں بھی وہ ویسے جس کی ہوئی ہے میں نے وہ پڑھا ہے جو چند ایک مہمبران نے سینٹ میں کچھ اس میں آزاد زیادہ ہیں اور ایک دو پارٹیز کے لوگ بھی ہیں انہوں نے جو ٹیبل کیا ہے سو بیسیکلی بیشک جسٹیفائیڈ ہے میں کہتا ہوں کہ جسٹیفائیڈ ہے کیونکہ ایم این ایز اور باقی جو انہوں نے اپنی کانسیچنسی کو بھی چلانا ہوتا ہے سارا کچھ کرنا ہوتا ہے لیکن ان حالات میں جبکہ پاورٹی اسے لوگ نیچے گر رہے ہیں بیروزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے بزنسز بند ہیں اور آپ کی جو ہے انفلیشن ریٹ دیکھ لیں پاکستان میں ہائیسٹ اس وقت ہے آپ کے میں تو حیران ہوں آج میں ڈان پڑھ رہا تھا کہ آپ کے جو کرزہ جاتے ہیں وہ ان سولہ ماہ میں فورٹی پرسنٹ ان میں اضافہ ہوا ہے آپ کی جی ڈی پی کی ریشو جو آپ کا ایک جو ایکٹ ہے جس میں آپ ایک لیمٹ تک کرزے لے سکتے ہیں اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے وہ جی ڈی پی کا فور پرسنٹ آپ لے سکتے ہیں آپ ساڑھے نو پرسنٹ تک کس دوران کرزے لیے گئے ہیں بہر یہ کہہ رہا ہوں کہ اس حالات میں اب وہ جو ہے جتنا بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہے جسٹیفائیڈ ہو لیکن وہ بنتا نہیں ہے کہ ایم این ایز ایم پی ایز 200% تو یہ سارے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ غریب عوام کے ساتھ مزاق نہ کریں اس وقت جو ہے آپ بھی قربانی دیں اور سب مل کے اس مشکل دور میں سے جو کہ دن پر دن بہتر ہوتا جا رہا ہے اس میں سے خدارہ اس میں سے جو ہے اس طرح کے حالات میں اس طرح کے بل لاکے آپ عوام کو مشتل کریں گے جبکہ آپ کی کارکردگی بھی اس سوالیہ نشان ہوا بہت مہبانی بہت مہبانی ایک چھوڑی تھی میں خالب ہے بیک کے بعد باپس آتے ہیں عظمہ سے اس بارے میں بات کرتے ہیں عظمہ نے کہا کچھ غریب لوگ بھی ہیں باقی لوگ اس سے اتفاق نہیں کرتے اکثر لوگ اتفاق نہیں کرتے اگر ایسی کچھ روتے حال ہو یہ بات کی جا سکتی ہے کہ اس کے لیے کوئی فنڈز لیتا سے کر دی جائے کوئی غریب لوگ ہیں لیکن زیادہ تر لوگوں کے لیے ایسی مرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے ابھی جائے دیجئے بیک کے لیے بیک کے بعد ملتا ہے سلام علیکم دعوی جی بیک کے بعد اچھا عظمہ یعنی تقریباً باقی لوگ صاحب اس سے اگری کر رہے ہیں کہ جو حالات ہیں اگر فرض کیا بڑھانا بھی مقصود ہو ایسی مرات میں اضافہ بھی مقصود ہو تو یہ وقت نہیں ہے ایسا کہ اس میں ایسا کیا جائے جبکہ غریب لوگ صبر کر رہے ہیں مطلب وہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ غربت میں ہیں لیکن انہوں نے اس طرح سے کوئی آواز نہیں اٹھائی اور شاید یہ بات کہی ہو کہ بھئی مشکل وقت ہے تو چلے ہم گزارہ کرتے ہیں تو ان لوگوں کو باقی کو بھی پھر گزارہ کرنا چاہیے صبر کرنا چاہیے پھر کوئی اچھا وقت آئے گا اور دیکھا جائے گا رعو صاحب ایک تو میں جو آپ کی مہمانوں کی باتیں ہیں میں ان کو یہ جو بات کہہ رہے ہیں صحیح ہے لیکن یہ پی ٹی آئی کے آنے سے پہلے کی باتیں ہیں آپ کو حیرانگی ہوگی کہ دو ہزار تیرہ میں جب پرائیم منسٹر عمران خان نے ٹکٹس دیں الیکشنز کے لیے تو ایٹی پرسنٹ اس میں سے ایسے کینڈیڈیٹس تھے جنہوں نے پہلے کبھی زندگی میں الیکشن نہیں لڑا تھا سب نئے کینڈیڈیٹس تھے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارا تو چیف منسٹر ہی میڈل کلاس ہے جس کو یہ اتنی باتیں دن رات بیٹھ کے ان کو حضب ہی نہیں ہوتا کہ ایک میڈل کلاس سے ایک بیک ورڈ علاقے سے چیف منسٹر آگئے ان کو عادت تھی ٹوپی والا ترچی بڑا بزنس مین خوب جناب ڈھول ڈمکے والا دوسرے میں ان کو بولوں کہ دیکھیں ہمارے تو بہت سارے میڈل کلاس کے الیکٹڈ لوگ بھی ہیں آپ یہ مراد سعید کو دیکھیں یہ کون سے کوئی جاگیر دار تھے پھر آپ یہ فروق حبیب کو دیکھ لیں فیصل آباس سے بڑے جاگیر دار تھے فیصل جاوید بچارہ بچہ تھا جب اس نے آ کے جوائن کیا یہ ہم لوگ سارے جو تھے یہ گراس روٹ ورکلز بہت سارے ہیں ٹھیک ہے ہوں گے ویل آف لیکن پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں سب سے پہلے آرڈر انہوں نے پاس یہ کیا تھا کہ کوئی میرا ایم اے یا ایم پی اے باہر علاج کے لیے نہیں جائے گا آپ کو پتہ ہے تین سو ساٹھ ہزار پاؤنڈ صرف نواز شریف نے اپنے خرچے پہ استعمال کیے تھے جب یہ دوزار سولہ میں علاج کے لیے لندن گیا تھا ٹیکس پیئر کے پیسے تھے اور وہاں پہ اپنا بیٹھ کے کیمپ آفیس بھی بنا لیا تھا یہ حرکتیں ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں پانچ پانچ کیمپ آفیسز ہمارے نہ پرائیم منسٹر کے ہیں نہ ہمارے چیف منسٹر کے ہیں ہم نے تو اپنا نون ڈیویلپنٹ خرچہ پچاس ارب کم کیا ہے سیکیورٹی جو ہے ہم نے ون تھرڈ کر دی ہے تو یہ ہر چیزیں جو ہیں اس پہ کٹ لگ رہا ہے پرائیم منسٹر تو یہ آپ کا وہ بندہ ہے جو کہتا ہے میں ایک روپیہ ٹیکس پیئر کا جب استعمال میری ذات پہ ہوتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے یہ وہ بندہ ہے تو آپ سوچیں کہ یہ کیسے برداشت کر سکے گا اس کو تکلیف تو ہوتی ہے جب ہارے پنجاب کا جو بیل تھا انہوں نے رد کر دیا تھا پرائیم منسٹر نے پھر وہ جتنی بھی جنہوں نے ذکر کیا کہ عبارات ہیں فور لائف اور یہ وہ ساری کٹ گئی تھی پھر صرف ریشنلائز کر کے ایک سیلری سٹرکچر بس وہ کیپی کے اٹ پار لے کے آیا گیا تھا تو ابھی بھی میرے خیال میں یہ جو ان کا جو چار سو والا تو بالکل ختم کر دیں لیکن جو جائز بنتا ہے دس پندرہ اور یہ جو بیوروکریٹس ہیں ان کا بھی پلیس پیس سٹرکچرز دیکھ لیں چیک کریں کتی کتی گاڑیاں ہیں کیا کیا مرات ہیں ان کی وہ ایکچل آپ کو وہ بھی رول کرتے ہیں بہت زیادہ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو آپ کو سامنے رکھ کے دیکھیں کرپشن پہ آپ تب ہی آپ کیپ لگائیں گے اگر آپ جائز جائز جو آپ ایک تنخواہ ہے وہ ایک انسان کو دیں فل ٹائم جوب ہے سیاست ایک فل ٹائم جوب ہے میں اگر چاہوں بھی تو میں کوئی اور نوکری نہیں کر سکتی اس کے ساتھ مجھے پورا ٹائم دینا ہے یہ لیجسلیشن کی بات کر رہے تھے سلیم صافی ریکارڈ لیجسلیشن ہوئی ہے پنجاب اسیبلی میں 36 ہم نے بلز اور امینڈمنٹس پاس کی ہیں اب ہی ہم مزید کرنے جا رہے ہیں تو کام بہت ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں از این ایم پی اے صبح سے لے کے رات تک میں کوئی نہ کوئی سیمینار کسی سکول میں کسی یونیورسٹی میں کسی خواتین کے ایشوز پہ we are busy we are public interest اور welfare کے لیے ہم سارا دن اپنے اور رات ہماری فیملیز بھی compromise ہوتی ہیں وہ بھی قربان ہوتی ہیں اس چیز پہ لیکن ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یہ ہمارے ہم نے خود جوس کیا ہے اور ایک cause کے لیے ہم نکلے ہوئے ہیں تو اتنا تو کم از کم آپ دیں کہ corruption نہ لوگ کریں اگر آپ ان کو کچھ نہیں دیں گے تو وہ corruption کریں گے اور پھر ادھر ادھر سے وہ پیسے لیں گے after all پیٹ تو سب کے ساتھ لگا ہوتا ہے اچھا ڈاکٹسا درہا تھوڑا سا آپ آئیے گا حل کی طرف چلتے ہیں کہ مطلب اگر ایک ضرورت بھی ہے اور عوام کی یہ حالت بھی ہے ملکہ کیا آپ سوچیں گے حل کیا ہونا چاہیے کیا کیا جائے مطلب کوئی 5-10% بڑھا دیا جائے کوئی اس طریقے سے ہو کیا کیا جی اصولی طور پر تو جو inflation rate ہے اس کے مطابق آپ کی salary increase ہونی چاہیے ہر سال آپ دیکھنے double digit میں جا رہا ہے پچھلے سال بھی 16% یا میرا خیال ہے 15% کے حساب سے جو ہے وہ parier جو ہے inflation rate ہے اس کے حساب سے آپ کی depreciation وہ بھی ہوئی ہے currency بھی ہوئی ہے پھر آپ نے taxes بھی increase کی ہیں تو یہ سارے factors کو calculate کر کے آپ اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی salary کو increase کروا لے کیونکہ یہ assemblies میں ہر سال ہوتا نہیں بہت عرصے بعد ہوتا ہے تو پھر وہ عوام بھی محسوس کرتے ہیں اور پھر وہ جب آپ جب وہ بتاتے ہیں کہ 300% 400% تو basically باقی سارے ملازمین جو ہیں ان کی سالانہ increments ان کو لگتی رہتی ہیں لیکن کیونکہ assemblies میں ایسا رواج نہیں ہے اور public اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ conscious بھی ہوتی ہے اپنے نمائندوں کو وہ نہیں دیکھتے کہ وہ مرات حاصل کریں تو میرا ذاتی خیال ہے کہ اس کو اوپر کمیٹی بٹھا کے اور اس میں جو ہے ساری جو ہے جو justified ہے جو اس کے مطابق ان کی اگر increase کرنی ہے تو وہ increase کر دیں اور جو ہے اور اس کو پھر بڑے اچھے طریقے سے publish کریں اس کی justification لوگوں کو بتا دیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ public کا بھی تو خیال کریں کہ آپ بیروزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے tax money ہے یہ اور taxes آپ بڑھاتے جا رہے ہیں جب اس سے آپ اپنی مرات بڑھاتے ہیں تو وہ بڑا ایک shameful سا process ہے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جب تک میرا ذاتی خیال ہے کہ آپ لوگوں کا میار زندگی بلند نہیں کرتے روزگار میں اضافہ نہیں کرتے بزنسز میں اضافہ نہیں کرتے ان کو بھی دیکھیں آپ نے ان کو اٹ پار لے کے جانا ہے آپ ریاست مدینہ کی جب بات کرتے ہیں تو پھر اس میں آپ حضرت عمر کے اقوال حضرت علی کے اقوال اور ابو بکر صدیق کے کہ کس طرح وہ جو ہے وہ اس کے ساتھ چلتے تھے کہ آپ کو ایک حکمران طبقے کو چلنا چاہیے اس میں واقعی وہ بہت زیادہ پھر جو ہے وہ disparity آتی ہے تو میرا ذاتی خیال ہے کہ جو ہے جو اس کی justification کے مطابق جو ہے proportionately increase تھوڑی سی اور ہر سال کرتے جائیں گے تو وہ جو ہے وہ پھر سب کو adjustable بھی ہوگی ٹھیک ہے علماء حل کی طرف چلتا ہے digestible ہوگی یہ ایک حل بتایا ڈاکٹر صاحب نے بھی اس اگری کرتی ہیں آپ مطلب کہ ہر سال کر لیں تھوڑا تھوڑا کر لیں اور پھر ساتھ میں اگر ہم ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں تو پھر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان لوگ کی مثالیں سامنے رکھیں اس کے طرح سادگی اپنائیں سادگی کے طرح چلیں اور یہ سادگی سب کے لیے ہونی چاہیے چاہے وہ میمبران اسیمبلی کے ہوں اور چاہے سینٹ کے ہوں جی عزمان جی بلکل ہمیں جو ٹیکس پیر کا جو پیسہ ہے اس کو امانت سمجھ کے ہم کو استعمال کرنا ہے ایک پیسے بھی جو ہے وہ ادھر سے ادھر نہیں ہونا چاہیے وہ عوام کی ویل فیر پر لگنا چاہیے اگر آپ اپنا ٹائم دے رہے ہیں اپنی ایفرٹ دے رہے ہیں اپنی فیملی لائف کو سیکریفائز کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کو ایک اس کا جائز کیونکہ آپ نے بھی ایک لائف گزارنی ہے ایک فیملی کو لک آفٹر کرنا ہے لیکن نجائز بلکل نہیں ہونا چاہیے سب سے پہلے جو پرائم منسٹر نے آ کے جس کا وہ شروعات کی تھی وہ آسٹریٹی ڈرائف تھی انہوں نے اپنی ذات سے شروع کیا تھا انہوں نے کہا تھا یہ ساری چیزیں آپ میرے سے ختم کر لیں نہ میں پرائم منسٹر ہاؤس میں رہوں گا نہ مجھے یہ اتنی سی گاڑیاں چاہیے نہ مجھے یہ اس طرح کی سیکیورٹی آپ کو بتا ہے ستر کڑوڑ ستر کڑوڑ کی ایک بوم پروف دیوار جاتی عمرہ کے اردگید بنائی گئی ہے اس کا جواز مجھے بتا دیں پھر آپ کے میں اب کہنا نہیں چاہیے دو ہزار پانچ سو ستر ان کے سیکیورٹی اہلکار مجھے جانتے ہیں غریضہ میں سے بہت رہت ہے غریضہ صرف شریف فیملی شریف فیملی کی سیکیورٹی غریضہ حل بتائیے گا کیا کیا جائے ایک طرف مہنگائی میں اضافہ ہوئے انفلیشن میں اضافہ ہوئے دوسرے طرف سینٹ کے ممبران کی قومی اسمبلی کے ممبران کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے چار سو فیصد اضافہ کیا جائے کیا حل ہو اسلام علیکم روک صاحب بہت شکریہ اپنے پروگرام میں آپ نے مجھے دعوت بھی ہے دیکھیں ایک تو وزیراسیم صاحب نے آپ کو یاد ہو کر روک صاحب چند دن پہلے ایک تقریب میں انہوں نے مہنگائی کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ میرے اپنا تنخواہ میں خرچہ نہیں چلتا اور وزیراسیم کی جو تنخواہ ہے وہ دو لانگ دھائی لاکھ قریب ہیں اس کے بعد ایک فیک نیوز آئی تھی کسی وزیراسیم کی تنخواہ اس کو سختی سے تربیر کر دی جائی تھی تو جب وزیراسیم اپنی تنخواہ میں اضافہ نہیں کر رہے اور جس طرح سے کفایت شاری اس وقت پاکستان طریقے انصاف کے جو میجر موٹوز ہیں جو ان کی جن کی طریقے انصاف کی حکومت جن چند بڑے بڑے سلوگن کی بنیاد پر کھڑی ہوئی ہے اس میں سے ایک کفایت شاری ہے اور آپ دیکھیں ایک ایسا وقت جبکہ عوام اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں روزکار اس وقت ملک میں ایک اچھی صورتحال نہیں ہے مہنگائی کی بہت بڑی صورتحال ہے جس کا خود تسلیم وزیراسیم صاحب بھی کرتے ہیں اور ان کو احساس بھی ہے تو جب ایک طرف عوام کی یہ صورتحال ہے دوسرے پارلمنٹیریم اگر کہیں کہ ہماری تنخواہیں بڑھا دی جائیں اور وہ بھی چار سو فیسر اچھا اس میں ایک چیز وہ نوٹ کرنے والی ہے کہ یہ کچھ انڈیپنڈنٹ سینیٹر ابھی یہ سینیٹ میں آیا ہے بل یہ سینیٹ سے ابھی سینیٹ نے اس کو بھیج دیا ہے فائنانس منیچری میں کہ آپ بتائیں کہ یہ تنخواہیں چار سو فیسر بڑھائی جا سکتی ہے کہ نہیں بڑھائی جا سکتی اور اس میں کچھ انڈیپنڈنٹ سینیٹرز ہیں ایک نیشنل پارٹی کے سینیٹر ہیں اور ایک نون لیگ کے سینیٹر ہیں تو اس میں حکومت کا تو کوئی کردار نہیں ہے اس بل کو سامنے لے کے آنے میں اور جو اس وقت وہ نے کہا ہے کہ جی آپ چیئرمن سینیٹ کی ڈپٹی چیئرمن سینیٹ کی سپیکر کومی اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر کی تو اس وقت جو چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن کی تنخواہ ہے وہ ایک لاکھ پچاسی ہزار ہیں جو اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو ان کی پھر نو لاکھ تک تنخواہ بڑھا دی جائے گی آپ دیکھیں ایک لاکھ پچاسی ہزار سے نو لاکھ کی تنخواہ اور اگر اس بل کا اطلاق اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے اور پھر قومی اسمبلی کے ممبران تو قومی اسمبلی کے ممبران کی جو اس وقت تنخواہ ہے وہ ڈیڑھ لاکھ ہے تو وہ اس کے بعد تین لاکھ تک بڑھانے کی جو ہے بات ہو رہی ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ اس بل کو حمایت حاصل ہو سکے گی خاص طور پر پاکستان طریقہ انصاف کی سیلنٹ میں تو چلیں اپوزیشن کی اکثریت ہے وہاں تو کسی نہ کسی منظور ہو جائے ابھی تو پہلے منسٹری آف فائنانس کیونکہ ظاہر ہے کچھ معاملات درست نہیں ہو سکے تھے اور اس دفعہ ٹیکس کا شورٹ فال آیا ہے ایک بار پھر باوجود اس کے کہ وزیراعظم عمران خان جو ہے وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ٹیکس زیادہ سے زیادہ اکٹھا ہونا چاہیے تاکہ ملک چل سکے لیکن اس سال بھی جگزشتہ مالی سال جا ہے اس میں ٹیک ہے تو غریضہ آپ کا خیال یہی ہے تو انجسٹیفائید ہے یہی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی ڈیوارڈ سامنے ہی نہیں آنی چاہیے جب یہ ڈیوارڈ سامنے آئیں گی تو عوام کے اندر تلخی بڑھے گی چاہے یہ آپوزیشن کے ممبران کی طرف سے آئی ہو جیسے کہا جا رہا ہے کہ حکومتی کوئی ممبر اس میں شامل نہیں ہے جو کہہ رہا ہے بھی تنخواہ میں اضافہ کیا جائے لیکن آگے چل کے یہ بات آتی ہے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو عوام میں تلخی بڑھے گی عوام کی تلخی کو نہ بڑھائیں جیسے سبر کرنے کو عوام سے کہا جا رہا ہے بیسی ممبران بھی کر رہا ہے اب اجازت دیجئے اللہ حافظ